ریاض صاحب دامت برکاتوں جو مدرسہ انوار و قرآن کے محتمی میں عالی ہے اور مدرسہ فیضِ ہدایت کے شیخِ ثانی ہے حدیث اور تفسیر کے بڑے ماہر اور مشاہر ہیں حدیث پر مکمل اوبور ان کو حاصل ہے حضرت ننشی جی کے سب سے بڑے صاحبزادیں ہیں بہت عدف سے درخواست ہے حضرت تشریف لائیں اور اپنی ناسیحانہ کلمات سے ہم سبوں کو مستفیص فرمائیں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد انجام بھی جس کیلئے کسی نے قدم نہیں ادایتا ہے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی ایسے مواقع پر ان کو آگے بڑھ رہی کے اللہ تعطیق عطا فرمائے اور ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں جب وہاں کا عصا فرما رہے ہیں اللہ ہی اپنے شاہر نشان بیٹرین بدلہ عطا فرمائے دوسرے فرمیں ان سب مہمانوں کا بھی استقبار کر رہا ہوں اور خبر یادہ کر رہا ہوں جو تشریف لائے ہوئے حضرت ان حضرانت علمائے کے رہے تشریف لائے ہیں والد صاحب کی نسبت پر ان سب کا بھی شکریہ عطا کر رہا ہوں اللہ حضرت ان سے سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور والد مخترم کی درجات کی تنقیق عبارت اللہ ذریعہ کر رہا ہے ان کے بارے میں میں کہا رہے سکتا ہوں میں نے داری سال انگارا قرآن میں گزارے اس وقت پچھ بنا تھا مجھے کچھ پتہ ہی تھا کیا استاد ہوتے ہیں کیا تعلیم ہوتا ہے مونا نشاہر نے کچھ وقت مجھے جانتے تھے میں چھوڑا تھا لیکن اتنی بات ہے کہ عبا جی نے اپنے اصادیزہ کو بھی چھوڑا ہے اور اپنے مشاہر کو بھی چھوڑا ہے ہمارے والد صاحب پہلے رائے پھر پڑے رائے پھر میں عبا جی کے استادت عالم پھر کے تھے ان سے پانچ بارے پڑے چھ بارے فرمایا کرتے تھے انہوں نے مجھے بلکل ازوری آیا والد صاحب کا ان کے گھر جانا ان کی اہلیہ کو قرآن پھر پڑھانا بیان کرتے تھے کہ میں نے اپنے اصطاد کی اہلیہ کو قرآن کریم پڑھایا ہے اور شادی میرے تعلیم علمی کے زمانے میں ان کی ہو گئی تھی بڑے بازار سے سامان خلید کر حضرتِ اصطاد نے مجھے گھر پہلے تھا پھر اس کے بعد سنسار کو تشریف لے آئے یہاں پڑھنا شروع کیا حضرت شاہ اصحاب صاحب علی رحمہ جو شاہ بن فائصہ رحمت اللہ علی کے چہیدے تھے اور حضرت کے خلیفہ تھے ان کی خدمت حالہ درجے پر فرمایا ہے ابس سنایا کرتے تھے کہ جب حضرت کو کوئی کام بھوتا تھا تو مجھے پھرواتے تھے میرے استاد مخترم سے اجاز لے کر مجھے بھلایا جاتا تھا حضرت استاد مخترم نے دوسرا کوئی بچہ بھائی دیا تو حضرت شاہ صاحب اس کو واپس فرما دیتے تھے کہ نیفدلہ پوری کو دیتے اور حضرت کی اہلیہ اگر گھر چلی جاتی تھی والے صاحب حضرت کے پاس لیٹھتے تھے اور اور قال تشریف لے جانے کے لیے حضرت شاہ صاحب علیہ علیہ وسلم گھوڑی پر سنسار پر سے چھٹھ من پر تک تشریف لے جاتے اور والے صاحب پیدل پیدل چھٹمن پر تک جاتے اور گھوڑی کو واپس لاتی تو حضرت شاہ صاحب علیہ وسلم کی نگریں بھی والے صاحب نے دیکھی ہے پتھیر تشریف لے گئے شاہ صاحب صاحب حمد اللہ علیہ وسلم وہاں آٹھ روز دیام فرمائے جیسے بزرگوں کی سوقت ہمارے باجی کو ملی کہ شاہ مقاہ صاحب متلالے سے بیت ہوئے وہاں براہ پر جانا آنا پھر سنسار پوری موجود عدامت برکات اللہ حضرت کی برکتیں عطا فرمائے اور حضرت کے فیض سے ہم سب قباری تعالیٰ معلومات فرمائے اور حضرت کے فیض کو سارے عالم قباری تعالیٰ پہنچائے حضرت کے لئے تشریف لے گئے وہاں حضرت کے فیض صاحب کو اجازت دے دیتے مگر اظہار ہی نہیں کیا ایسے چھپے رہے اظہار ہی نہیں کیا پھر ایک مرد بہت مدف کا تھا وہاں بیٹھے تھے مجھے بھی عرب پر جی کو فرمائے منشی کو ہمیں بہت پہلے کہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ان کی زندگی کا اکثر یہ رہا ہے جب بھی کوئی معاملہ سامنے آیا تو بضو فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اور مسئلہ حل کرائے سب سے پہلے ہمارے قرآن میں بتا کرتے تھے مجھے مدری سے ریاضی بنا رہے گا ماشتر کے عہدے پر رکھا گیا پانچ بھی بڑے ہنداندار پر پناہ دے رہے چار پانچ سال حفظ کے مدری سے رہے ہیں اس میں تعمیہ بھی حاصل کی پھر اس کے بعد مالیات میں آئے ختمانہ تائیسہ بتا رہا ہے وہ ہی رہا ہے کام کو صحیح کرنا صحیح کرنا صحیح کرنا صحیح کرنا پڑوں پر شفت پڑوں کی قد عزمت اور چھوٹوں پر شفت ان کا بیزائل تھا اس کے بعد وہ عوضہ جو آخر یہ عوضہ ہوا کرتا ہے آج پہ ہم سب اس کے مطمئنی ہیں چھاتے ہیں ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے نظامت کے عوضے پر فائد کرنے کے لئے ذمہ دارانہ قرآن میں ان کا پیچھا کہ وہ چھپ گئے جائے چھپ گئے جائے سب دھونڈ رہے سدر صاحب دھونڈ رہے اور سب جو دیمے دارانہ دھونڈ رہے لیکن مل ہی نہیں رہے بمشکل آئے اور روتے ہوئے دستخط کیے مندوبی اور اس آخری لمحے تک اس نظامت پر فائد رہے جو کام انہوں نے کیے وہ اللہ کرتا ہے اللہ ان کو قبول فرما لے خاص اگر مدرسے کا اتفاق سے کٹوا کر بگری رکھتی تھی ہماری امت ابھی کبھی وگر بھجوا دیا گھر تو اس کی رسی درستر میں کٹوا دیا حافظ ابستاذہ موجود ہیں جب حد کے لئے تشریف لے گئے تو جو قلم مدرسے کا تھا وہ حافظ صاحب کے والے کر دیا حافظ صاحب کا جمعہ سنا کرتے تھے کہ ناظر صاحب ہمارے آج حد کے لئے تشریف لے جا رہے ایسے جانے جیسے درابہ دودھ ہوتا ہے نمالیات میں فردگی جو آج کے لئے لگوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ وہ بھی نہیں کوئی غلط ہی کوئی کتا ہی اببادی میں نہیں پائے جاتی تھی میں کیا عرض کروں مجھے تو کبان کرنے میں بھی نہیں آتا پھر آج کے باتے میں انہیں کہیں ہیں ایک بات اور میرے آدھائے بھی مجھے کام دکھاؤ انہیں مجھے کام دکھا میں نے ان کا کام دیکھا اور کہا بھائی کام تو ہو جائے گا آپ کا لیکن یہ ایک دو دن کا کام ہو رہی ہے اس میں تو ہفتوں لگیں گے جنہاں جو انہیں کام کر کے آئے اور پھر ان کو حضرت انشاء نامت اللہ صاحب نے محاسبین کا لقب دیا اللہ جو بات انہوں نے کہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے والی صاحب نے محفظ فرمائے بہرحال آخیر میں پھر میں میں سب حضرت کا شکریہ دیکھ رہا ہوں اللہ صاحب کے آنے کو قبول فرمائے خاص طور پر محنی صاحب کی جو محنتیں ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے اور کتاب میں لکھی گئی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرمائے اللہ صاحب کے لئے اس کو راہ عمل بند ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ صحیح بات یہ ہے میرا کوئی کمال نہیں یہ تو آپ کے بڑاپن کی بات ہے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا میں تو شروع سے کہتا یہی آرہا اور اب بھی یہی کہہ رہا اور کہتا ہی رہوں گا کہ آپ حضرت کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے یہ کام مجھے سوپا اس کا میں پورے خاندان کا پورے انوارو قرآن سے تعلق رکھنے والے کا اور آپ کے خاندان کا گھر کا اور خاصوں سے میرے بھائی قاری محمد عارف صاحب جو یقیناً میرے بار بار چوکے لگاتے رہے اگرچہ وہ یہاں نہیں ہے یقیناً ان کی محبتوں اور شکتوں کی یہ ساری داستان ہے وہ مجھے بار ہاتھ چوکے لگاتے رہے کہتے رہے اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ یہ کام عمل میں آیا اور تمامی حضرات کا ہم شکر گزارے برہات جب حضرت حابی شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتخال ہوا تو حضرت مفتی مصروف صاحب کے والد محترم اور ایک نام بتایا بتایا